اسلام علیکم ورس امیدہ سب لوگ ہر رفی ایس ہوں گے تو ہر روز کی طرح آئی فرم اپنے منی زومیں مجھ جیسے آپ لوگ نے پچھلی ویڈیو دیکھیں ہماری آئی کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی ہمارے ساتھ ویڈیو کے آنے تک رہیے گا انشاءاللہ تو آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ آج ہم لوگ کیا کیا کام کرنے والے ہیں اور کون سی چیز ہوں ہم لوگ نئی ایڈ کریں گے یا کوئی اپنے منی زومیں تبدیلی لے کے آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سو چلتے ہیں اب اگلے مرحلے کی طرف سال سے پہلے یہی سے چروع کرتے ہیں کہ آپ نے جو برائلر چوزے ہمارے انہوں نے الحمدللہ پانی ویڈیو تھوڑا بہت گندہ ہوتا ہی ہوتا ہے ہر روز کیونکہ پانی کے اندر جو چوزے جو وہ جاتے ہیں تو پانی گندہ ہو جاتا ہے باقی فیڈ جو انہوں نے الحمدللہ آج بلکل مکمل ختم کر دی باقی ہمارے چوزے جو وہ بلکل سارے الحمدللہ صحیح فرس کلاس اور وہ دیکھیں خمرے کے ساتھ جس طرح آپ لوگ پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ خمرے کے ساتھ جو وہ چوزے جو دانے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں الحمدللہ باقی ہمارے وہ توتے جو اوپر بیٹھے وہ سارے کے سارے اس ٹوکری میں خمرے جو وہ ادھر الحمدللہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک خمرہ وہ نیچے بیٹھا ہوا مادی جو ہے چوزے جو الحمدللہ ہمارے بلکل ایکٹیو اور فرس کلاس ہے جو دوسرا چوزہ جو ہمارا جو بھی فیڈ نہیں کرتا تھا اس کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ آپ نے دوسرے پرندو کی جو وہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ دیکھیں تو ٹوکری کے اندر جو وہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹوکری ہم لوگوں نے لگائی تھی کہ خمرے جو یہاں پہ انٹے دیں گے لیکن یہ توتوں نے جو وہ قبضہ کر لیا اس پہ اپنے جو کجیئیں اس میں نہیں جاتے تو جبکہ اس میں جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے باقی جو وہ سارے کے سارے الحمدللہ اس میں گھوم پھر رہے ہیں خمرے بھی توتے بھی چودے بھی سارے کے سارے اور باقی دیکھتے ہیں ابھی کبوتر اور چودے جو باہر والے ان کی روٹین اور میں نہ بھی جب وہ بتا رہی ہے کہ میں بھی ادھر اندر ہوں آج ادھر ہی رہے گی اندر ہی رہی آج اس کو باہر نہیں نکالنا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے یہاں پہ اندر باقی ہمارے کبوتر جو ہیں بالٹیوں میں جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک نے ادھر وہ انڈے دیئے ہوئے ہیں باقی اور کسی بالٹی میں جو انہوں نے ابھی تاک انڈے نہیں دیئے اسی طرح یہ چل رہے ابھی دوسرے دیکھtے ہیں جنہوں نے انڈے دیے وہ نیچے امریکے میں تو ان کی کیا صورت اللہ وہ بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ہم جب آپ نے بٹیرے کے جنڈے ہیں کافی دن ہوگے ہم لوگوں نے وہ نہیں دیکھے تو ان کو بھی دیکھتے ہیں انشاء اللہ ان کے علاوہ ابھی دیکھتے ہیں جو کال paintings جنگل پرندے کے جو بچے لے کے آئے تھے تو وہ بھی دیکھتے ہیں ان کی کیا صورت اللہ ہے جنگلی پرندوں کے بچوں کا دیکھا جائے تو یہ بھی الحمدللہ بلکل صحیح فس کلاس ہیں اور یہ والا چودہ جو ہے یہ ہم لوگ انہیں اندر چھوڑا تھے اس کو رات کو تاکہ یہ آرام سے ہیدر بیٹھ سکے اور دانیوگرہ کھا پی سکے ان کے ساتھ تو دوسرے بچے جو ہیں وہ یہ دیکھیں الحمدللہ یہ والا بچہ وہ یہ دیکھیں ذرا گوھر سے یہ بچہ وہ ایک جو ہے اور اس کو کرتے ہیں ادھر تھوڑا سائٹ پہ اور دوسرے دیکھیں دوسرا وہ والا ایک یہ تھا یہ والا بچہ جو اور ایک جو ہے یہ کھڑا ہے ایک جو ہے یہ مرا ہوا ہے اس کو کیا ہو گیا یہ بیورد میں سب سے چھوٹا بچہ تھا سو یہ مار گیا باقی تین جنگلی پرندے کے بچے جو وہ بالکل صحیح ہیں اور تیسرا جو وہ یہ والا فیڈ کے پاس کھڑا ہے ایک یہ والا جنگلی پرندے کا بچہ تھا یہ مر گیا ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹا بچہ تھا مجھے اس کی توقع نہیں تھی میں کل ہی اس سے لینا نہیں چاہ رہا تھا میں نے کہا کہ ہمیں تین بچے دے دو باست چوتھا نہیں چاہیے اس نے بولا پورا سیٹا تو آپ سارے کے سارے لے کے جاؤ تو چلتے ہیں آپ اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اپنے چودے کبوتر اور بٹیرے وغیرہ جو اور تتری وغیرہ جو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس لئے ہم لوگ ان کو دانے یہاں پہ نہیں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آج سب سے پہلے جو ان کو دانے ڈالتے ہیں اس کے بعد جو نا دوسرے چودوں کو جو برائلر چود ہیں ہم ان کو دانے ڈالیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو اور کوئی کام ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ خیر ضرور کریں گے پانی جو وہ ان کے پاس موجود ہے الحمدللہ پانی کل ہم لوگ نے ان کی گیلنے جو وہ پھل کی تھی پانی جو الحمدللہ موجود ہے ابھی دوسری گیلنے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہ کبوتر جو میرے پاس آکے بیٹھنا چاہ رہا لکھا کبوتر یہ دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت تیوٹ سا بچہ یار یہ دوسرا بھی آ گیا یہ دیکھیں خود ہی آ جاتے ہیں بس آرام سے بڑے مزے سے آتے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بھی آکے بیٹھنا چاہ رہا جبکہ یہ والے بچے جانا ان بچوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جانا وہ گھل مل جائیں اس کے بعد ڈالیں گے اپنے برائلر چودے جائیں ان کو دانے ڈالیں گے انشاءاللہ مجرہ جوہاں میں نے دبے میں ڈال لیا ابھی چل کے کبوتروں کو اور چودوں کو غیرہ سارے کو سب کو جب وہ دانے ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں دبے میں بیٹھ کے دانا کھانا شروع کر دیا کتنے یار یہ شرارتی ہوتے ہیں ابھی ان کو یہاں پہ ڈالتے دانے تاکہ یہ آرام سے بیٹھ کے در دانے کھاتے رہیں چلے وہ نیچے اتروں نیچے اتروں نیچے 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 چلے وہ اتر جا کے بھی نیچے دانے کھاؤ چلے یار اتر جاؤ نیچے یہ دیکھیں لڑائی کر رہے ہیں یار نیچے نیچے اترنا کے نام لے رہے چلے جبکہ یہ والا بچہ جو آگیا اوپر اس کو کھلاتے ہیں بس سارے کے سارے کبوتر چودے تتری اور بٹیرے وغیرہ جو الحمدللہ سارے کے سارے یہاں پہ آگئے الحمدللہ اور سارے جو انہم بالکل تسلیس ہیں اور آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں پانی بھی ان کے پاس موجود ہے الحمدللہ یہ یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے رہیں گے اور ہم لوگ چلتے ہیں اب اپنے برائلر چودوں کے پاس کھمرے اور توتے وغیرہ جہاں ان کے پاس سلتے ہیں اور مینہ کو بھی وہاں سے باہر نکالتے تھا کہ وہ بھی باہر آکے دانے کھائے یا وہاں پہ اگر کھائے گی تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ان کو جو سب سے پہلے ابھی دانے ڈالتے ہیں اس کے بعد اپنے جنگلی پرندے کے جو بچے ہیں ان کو جو دانے ڈالیں گی سوبرز ہم لوگ نے وہاں پہ دانے ڈالے تو یہاں پہ بھی جو کھبوتر ہے یہاں سے اڑھ کے اُلسائیڈ چلے گا اور اس میں دو انڈے ہیں اب اسی طرح نیچے والے دیکھتے ہیں جہاں پہ بٹیروں کے انڈے رکھے ہیں یہاں پہ بٹیرے کے انڈے جو رکھا ہے ہم لوگ نے وہ ایک انڈہ بٹیرے کا ہے اور دو انڈے جو وہ کھبوتر کے پڑے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہاں پہ کیا سورتیالا کریٹ اٹھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں انڈے اس کے یہ رہے یہ اس نے ایک بٹیرے کا انڈہ اور دو انڈے جو وہ کھبوتر کے ہیں اگر بٹیرے کے انڈے اور نکلتے ہیں تو ہم لوگ اوپر والے میں بھی جوہو رکھیں گے کبوتر کے ساتھ جانا ہو یہ کنڈا ہم لوگ اوپر اور رکھیں گے بٹیرے کا بھی آج پھر جاؤ ہم لوگ اپنے منیزو میں سرچ کریں گے کہ اگر ہمیں ایک یا دو بٹیرے کے انڈے مل جاتے ہیں بالٹی میں جو اوپر انڈے پڑے ہوئے ہیں کبوتر کے وہاں پہ ہم لوگ اور انڈے راک دیں گے تاکہ کبوتر جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں انڈے میں سے جوہو بچے نکال سکے دیکھتے ہیں بھی اپنے منیزو میں وہ بھی چیک کریں گے کہ اگر انڈے ملے تو ہم لوگ انشاءاللہ ضرور اس میں رکھیں تاکہ اور بچے جوہو نکل سکے کیونکہ بٹیرے تو بیٹھتے ہیں تو کبوتروں سے جوہو ہاشنگ کروا لیتے ہیں تاکہ ان سے بھی جوہو بچے نکل سکے ہمارے بٹیروں کے انڈے جوہو زائیان ہو چلتے ہیں اب آپ نے برائلر چوزے کھمڑے توسے وغیرہ جو ان کے پاس چلتے ہیں اور وہاں ان کو جا کے پیڈ ہوئی رہا ڈالتے ہیں اور ان کا پانی بھی چین کرتے ہیں سورزہ ہم لوگ آگئی در ہے اپنے برائلر چوزوں کے پاس اور مینہ کو جو وہ میں نے باہر نکال دیا چوزے جو اب اسی طرح الحمدللہ اس میں گھوم پھر رہے ہیں ان کو جو وہ باجرہ ڈال دیتے ہیں تو پہلا باجرہ جو انہوں نے بالکل ختم کر دی تھا ابھی پانی والا برطن جو اس کو بھی ساپ کرتے ہیں اور اس میں پانی ڈال دیتے ہیں دوسرے چوزے جو آپ نے دیکھتے ہیں چونکہ کیا پراغ رہ سا وہ چوزہ دیکھنا ضروری ہے جو فیڈ نہیں کرتا تھے جس کو ہم لوگ ہینڈ فیڈ کرواتے تھے کیا آیا اس نے فیڈ کرنی شروع کرے گا آج کے نہیں کرے گا وہ بھی دیکھتے ہیں باقی یہ جو کھمڑے الحمدللہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چوتہ وگرہ علمدللہ حمدللہ اوپر بیٹھے ہیں اس پہ اے توکری میں ایک توٹہ وہ یہ دیکھا ہے پہلی دفعہ دیکھا اس کو میں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹوں گے یہ بھی علمدلہ یہاں پہ بالکل خضین وقی ہشیر ہوئے ہیں چونکہ بھی ڈال دے تھے ہیں باجرہ تاکہ یہ آرام سے بیٹھے تو کھاتے رہیں باقی جو ہمارے کبوتر وگرہ جو انہوں نے الحمدللہ کھا بھی لیا اور ابھی وہ گھمنا پھرنا شروع کر دیا اور انہوں نے باہر چوزو کے لئے جو پانی جو ہم لوگ انہوں نے تازہ ڈال دیا پلیٹ گرہ بھی ساف کر دیا الحمدللہ یہاں پہ بھی ابھی باجرہ ڈال دیتے ہیں لیکن یہ برائلر چوزے جوتے ہیں نا ویورز ان میں ایک پرابلم ہوتی ہے اگر کوئی چیزہ اس طرح الٹا ہو جائے اگر جس کی ٹانگیں اوپر ہو جائیں تو ان میں اتنی حمد نہیں ہوتی ہے کہ یہ خود سے جب وہ کھڑا ہو سکے یہ بڑی پرابلم ہے ان چوزوں میں جو دیسی چوزے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے چھلانگ مارتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان میں یہ بہت بڑی پرابلم ہے یہ ہمارے چوزے جو الحمدللہ بالکل فرس کلاس ابھی ان کو ڈال دیتے ہیں باجرہ تاکہ یہ باجرہ آرام سے کھائیں اور خوب موج مستی کریں انشاءاللہ اور ہم لوگ چلتے ہیں اپنے جنگلی پرندو کے بچوں کی سائیڈ سب سے پہرے ان کو ادھر دانے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد باقی کا کام دیکھتے ہیں تو باجرہ ہم لوگ نے ان کو ڈال دیا کافی ہو گیا ابھی باقی کی روٹین جو وہ بعد میں دیکھیں گے جس کو ہم لوگ ہاتھ سے فیڈ کرواتے ہیں وہ والا بچہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے اور اس کو فیڈ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کھاتا یا نہیں کھاتا یا ہاتھ سے فیڈ کروانی پڑے گی تو وہ بھی دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ سورد اس میں یہ والا بچہ چھوٹا والا یہ جو ہے تو یہ فیڈ نہیں کرتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کو حالانکہ ابھی جو ہے الحمدللہ اپنے پاؤں پہ جو وہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا یہ والا جبکہ پہلے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا تھا تو اب جو ہے نا یہ دیکھیں دوسرے والے جو وہ سارے الحمدللہ فیڈ کھاتے ہیں صحیح بلکو فرس کلاس بلکو کھڑے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں اور موٹے تازے بھی ہونا شروع ہو گیا جبکہ یہ والا جنہیں یہ بلکو چھوٹا رہنا شروع ہو گیا یہ چھوٹا سا ہے اس کو کیا مسئلہ وہ پتہ نہیں اللہ جانے لیکن فیڈ ہم لوگ جو نام اس کو تقریباً دن میں دو دفعہ جو وہ کروا دیتے ہیں تاکہ یہ جو پروان چڑھ سکے لیکن یہ اگر مو مارنا چاہے تو میرے خیال میں سر سے بیٹر ہوگا نہاو نہاو یار نہاو شاہ بھائی ساپ پانی نہا لو نہا لو چلو 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 ڈروں نہیں یار ہمیں بھی دخاؤ کہ تودے نہاتے کیسے ہیں اصل میں پانی تھوڑا کم ہوتا ہے نا چودے چھوٹے تھے تو اس لئے ہم لوگوں نے پانی کم ڈالا تھا نہا رہا ہے یہاں بات ہے یار یہ دیکھیں نہاو 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 شاہبش ان کے لئے موپر تھوڑا سا میرے خیال میں بڑی چیز میں پانی ڈال دیتے ہیں جس میں یہ نہایا کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے چودے چھوٹے ہیں اس لئے ہم لوگ پانی ڈال کے تو نہیں ان کو دے سکتے ہیں جس میں یہ نہایں حالانکہ کھمرے بھی نہاتے ہیں یہ بھی نہاتے ہیں لیکن پانی ان کے لئے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تب جا کے یہ نہا پائیں گے یہ دیکھیں یہ وہ چودے جو دانے نہیں کھاتا خود سے اس کو بھی تھوڑی دے تک فیڈ کروا دیتے ہیں جنگلی پرندے کے بچے جاؤں ان کے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے سوڑا ہم لوگ آگئے جنگلی پرندوں کے بچوں کے پاس اور ان کے بھی فیڈ چین کرتے ہیں اور ان کو پانی بھی جو وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ پانی ورہا رام سے بیٹھ جو پیتے رہیں اور فیڈ جو وہ کھاتے رہیں اس طرح ان کی روٹین جو وہ چلے گی اور ان کا بھی فیڈ ورہا چین کر دیتے ہیں تاکہ یہ آرام سے بیٹھ کے تو کھاتے رہیں تو ورہا اکسر بٹیرے جو وہ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی ایک مادی جو ادھر بیٹھی ہے لیکن یہاں پہ بھی انڈے نہیں ہیں سارے گداوں میں میں نے تقریبا جو وہ سرچ کر دی تو مجھے کہیں پہ جو ہے نا ابھی تک انڈا نہیں ملے لیکن اب پھر بھی باقی سرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو نا اکسر اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ کھیں پہ تھوڑی تیسی مٹی ہو اس جگہ پہ بیٹھ کے تو یہ انڈے دیتے ہیں تو وردہ ایک انڈا جو ہے ہمیں کافی ساری سرچ کر رہے کے بعد ایک انڈا جو انڈا بٹیرے کا اور مل گیا تو اس کو بھی جانا ہم لوگو ادھر کبوتروں کے ڈبے میں جو رکھتے تھے جہاں پہ اوپر والے بالٹی میں جو کبوتروں نے انڈے دیئے ہوئے وہاں پہ رکھتے تھے اس طرح ہمارے پاس تینوں کبوتروں کے پاس جو نا ایک انڈا ہو گیا یعنی کہ ہر کبوتر کے پاس دو انڈے کبوتر کے اور ایک انڈا بٹیرے کا ابھی دیکھتے ہیں کہ کس میں سب سے پہلے جو بچہ نکلتا ہے یہ ہم لوگو اوپر بالٹی میں رکھیں گے مادی جو وہ بیٹھی ہوئے ادھر انڈوں پہ تو اس کو یا تو اٹھا گیا آرام سے رکھ دیتے ہیں نیچے اس طریقے سے یہ یہ رکھ دیا ہم نے اس کا بھی بٹیرے کا انڈا بھی ایک اور ریچے رکھ دیا یہ در بالٹی والی میں جیسے یہ نیچے کریٹ میں جو دونوں کے پاس ایک ایک انڈا پڑا ہویا اس کا بٹیرے کا تو ایک انڈا جو ہے نا اس بالٹی میں بھی ہو گیا یہ بھی جو الحمدللہ بالکل صحیح مزے سے بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ ہم لوگ نے پانی کا چھنگاؤ بھی کر دیا اور اس دابڑے میں جو پانی بر دیا تاکہ کبوتر جاؤ یہاں پہ نہا سکے نہانے کے بعد اس سیڈ پہ آگے سارے کے سارے کبوتر جاؤ تیتری وغیرہ بھی وہ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک اور فرس کلاس ہیں دانے وغیرہ ہم لوگ نے ان کو ڈال دیئے سو یہ تھی ہماری آج کی پوری ریٹین پیشلی وڈیو کی طرح ہماری آئی کی وڈیو آپ لوگ نے دیکھی الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کو اس کا بھی مزہ آیا ہوگا اور پوری انفرمیشن آپ لوگ کو دی جس طرح ہم لوگ نے جنگلی پرندوں کے بچے جو ہم لوگ لکھے آئے تھے لیکن ان میں جو سب سے چھوٹا والا بچہ تھا وہ مر گیا تین جو ہوا الحمدللہ بالکل صحیح زبردست اور فرس کلاس جو وہ دانے کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں بھاگ رہے ہیں بل الحمدللہ آئی ہوپ آپ لوگ کو ہماری پچھلی وڈیو کی طرح آج کی وڈیو بھی انشاءاللہ پسند آئے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال کیجئے بڑے وزرگوں کو احترام کیجئے فیر ماللہ سلام علیکم